رام رام بھئی سارے ہیں آپ سبھی گا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جالیں اندرہ انفو پہ آج آپ ہی بات کرانگے ایگری کلچر سیکٹر کے سٹوک کپ بارہ میں اس تے پہلی تارتی ایک چھوٹی سی کرانی سناؤں گا یہ کرانی ہے بھئی رام لال کی جو ایک چھوٹا سا گاؤں میں رہا کردہ اور اس کا پریوار پیڈی آتے کھیتی باڑی کریا کردہ بھئی سال رام لال بڑی محنت کر کے اپنے کھیت میں فشل اغایا کردہ لیکن موسم اور بازار کے اتار تڑاو کا کارن اس نے اس کی محنت کا فڑ ہمیشہ کونے ملا کردہ تو ایک دن رام لال نے سنی ہے کہ بھئی گاؤں کے کچھ لوگ بھئی سیر مارکٹ میں پیسہ لگا کے بڑی امنافع کمان لگ رہے ہیں اب رام لال نے سوچی بھئی کیوں نہ میں بھی اپنی قسمت حجمہ ہوں لوگا کی ڈاڑ اور سیر مارکٹ بڑی امنافع کمان تو اس کے دماغ میں یہ آئی کہ بھی چلو مارکٹ میں پیسہ لگا ہوں پر اس میں یہ آتی کہ بھی پیسہ لگا ہوں تو کت لگا ہوں پھر اس نے اپنے دوستا تھا پوچھ بھئی سیر مارکٹ میں تامیر اپیا لگانے لگ رہے ہو کت لگا ہوں پھر اس کا دوست بولیا بھئی اگر تنے سیر مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا ہے بڑی امنافع کمانا کیوں نہ بھئی تو کھیٹی باڑی کی سیکٹر میں انویسٹ کر یعنی کی جو اگری کلچر کا سیکٹر ہے اس کی سیر میں انویسٹ کر کیوں کی بھئی یہ وہ کمپنی ہے جو کی خاد کا بیج کا اور کریشی کے جو ینتر ہے کریشی کے جو سامان ہیں ان کا پروڈکشن کریا کرے تو بھئی اس نے سوچی بھئی چلو ٹھیک ہے بھئی تیری بات مان کی میں سیر مارکٹ میں پیسہ لگا ہوں اور اگری کلچر سٹوک میں پیسہ لگا ہوں تو بھئی اس نے راملال نے بھئی سیر مارکٹ میں پیسہ لگا ہے پھر کچھ مہینہ بعد میں جب تیجی آئی بازار میں تو بھئی اس نے کو بڑیا فائدہ دیکھنے ملا کیونکہ اس نے اگری کلچر سیکٹر میں پیسہ انویسٹ کر رہا تھا یا تھی بھئی ایک چھوٹی سی کانی راملال کی اور اسے تر دیلیٹ کرکی تارتی ایک بڑیا چیز میں بتاؤں گا اگر تامی بھی راملال کی ڈال انویسٹ کرکی بڑیا منافع کمانا چاہو ہو تو اگری کلچر سیکٹر کے سٹوک میں انویسٹ کرو کیونکہ اس ویڈیو میں بات کروں گا کچھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تامی کیوں سیر مارکٹ کے اندر اگری کلچر سٹوک کے بہتر انویسٹ کرنا چاہیے سبتہ پہلی بات بتاؤں تو اگری کلچر کا جو سیکٹر ہے اس کی جو گروت فیز ہے بہیواز سٹارٹ اون آری ہے کیونکہ سبتہ پہلی بات جو بجٹ آیا ہے دو ہزار چوبیس دو ہزار پچیس کا اس کے اندر تھرڈ لارجسٹ الوکیشن ہوئی ہے بجٹ کے اندر اگری کلچر سیکٹر کی اور اس کی الائن سیکٹر کی جس میں کیا فرٹیلائزر سیڈ پروڈکشن اور فرٹیلائزر مطلب اس کے علاوہ جو بھی اگری کلچر کے ریلیٹیڈ کمپنیاں ہیں جو کی کریسی کے ینتر بنایا کرے اس کے علاوہ جو بھی الائنڈ کمپنیاں ہیں جو کی اگری کلچر سیکٹر کے اندر آن لگ رہی ہے ان ساری کمپنیاں فائدہ دیکھنے ملے گا اور میں بات کروں تو فیلال کے اندر جو بجٹ آیا ہے اس میں ایک پوائنٹ باون لاک کروڑ کا الوکیشن اگری کلچر سیکٹر تین دیا ہے اور اگری کلچر سیکٹر میں فائدہ یو ہے کہ بھئی اگر تامی اس سیکٹر کا اندر پیسہ لگاؤ ہو تو اس سیکٹر کی مانگ دے بھی کم کونیاں ہے کیونکہ ارث ویویس تک کیسی بھی کیوں نہ ہو کھان پان ہمیشہ چل دا رہا ہوگا بیج کیا جو جرورت ہے ہمیشہ اوتی رہا ہے اور جو بھی اگری کلچر تین ریلیٹیڈ جو کمپنیاں ہیں پروڈکشن کر رہا ہے ان کا اوتپادن امیشہ ہوتا رہا ہے کیونکہ ارث ویویس تک کیسی بھی کیوں نہ ہو ان کی جو جرورت ہے ہر سال کسانہ نے ہویا کرے تو اس ڈالت ہے اگر تامی اگری کلچر سیکٹر میں فیلحال میں انویسٹ کرو گے تو آن آرہ ٹائم میں تامین اگری کلچر کے سٹوک میں بوسٹ دیکھنے ملے گا ایب مت بات کرو بھئی اگری کلچر کی کون کون سی سٹوک ہے جن میں تامین پیسہ لگانا چھیں جس تکیتان بڑیا منافع دیکھنے ملے گا کیونکہ ایب سیئر مارکٹ کا بجٹ آنے کے بعد میں ایک سیکٹورل جو شیفٹ ہے یعنی کی اب ریسینٹ لکھئے تھا کہ لیلوے کے سیکٹر کوب لیلوے کے جو سیکٹر تھا اس کی سٹوک کوب بھاگن لگ رہے تھے ایب کے ہے کہ جو بھارت سرکار ہے اگری کلچر کے سٹوک پہ اگری کلچر کی کمپنیاں پہ جان دے ہوگی کیونکہ اس کا مین موٹیو ہے کہ جو بھی کسان ہے ان کی جو آئے نئے بڑان کھاتے ہیں جو بھی کام کرے جاؤں گے اس پہ کام کرے گی تو اس تک یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو اگری کلچر کی کمپنیاں ہیں انہیں فائدہ ملے گا یہ تعمیر جاننا ہے کہ بھئی کون سی کمپنیاں میں فائدہ ملے گا کون سی کمپنیاں میں آمی پیسہ لگا ہوں اس چیز نہ جانتا ہے پہلے بھئی آپ بھی تارتی میں بتا دیوں اگر اس چینل پہ پہلے بار آئے ہو تو چینل نہ ضرور سسکرائب کر لی ہو کیونکہ اس چینل پہ لگاتار شیئر مارکٹ ریلیٹیڈ ویڈیو تعمیر دیکھنے ملے گی اور اس اپ ڈیٹ ویڈیو تعمیر دیکھنے ملے گی تو چینل نہ ضرور سسکرائب کر لی ہو اور بیل آئیکن نہ پریس ضرور کر لی ہو جس تک آن آلی ہر ایک ویڈیو کا نوٹفیکیشن تعمیر ملے گا بھائی اور ویڈیو لائک نہیں کی ہے تو بھائی ویڈیو لائک ضرور کرو یار تارا ایک 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 لائک تو میرا موٹیویشن بہت بڑھ جا ہے اور میں اپنے تارک ہاتھ رہے ویڈیو لے کے آتا رہوں گا یہ بات کروں گا بھائی کون کون سی کمپنی ہمیں تعمیر پیسہ لگانا چاہی ہے سب تاہ پہلی بات کروں تو کاویری سیڈز جو کمپنی ہے سیڈ کا پروڈکشن کا کام کر رہے جو کی ایک فوڈ پروڈکشن کمپنی ہے جو کی کسانہ کھاتر ہے جو بیج ہویا کرے فسل اگان کھاتر اس کو اوپر کام کر رہے ہیں یہ اب میں بات کروں تو بجیٹ کے بعد میں اس کمپنی کے جو سیئر کی گروت ہے وہ تیرہ تیلے کی پندرہ پرسنٹ کی گروت ایک ہفتہ کا اندر ہوگی ہے تو یہ چیز کے سٹارٹ تعمیر دیکھنے میں لگ ری ہے تو اگر تعمیر اس کمپنینوں پیسہ لگاؤ گے اگر خود کی ریسرچ بھی کر رہی ہے میں نے بتا دی تیک کہ تیق بہией میں نے بھی رہایا ہے میں نے خود نے بھی انیویسٹ کر رکھا ہےужی جو کی میں نے خود نے انیویسٹ کر رکھا ہے جس میں میں نے کا potato نے پیسہ لگا رہا ہے وہی چیز ترخصو کمپنیا ہے کہ خود کی ریسرچ بھی جروری ہے اور اس کے بعد میں بات کرو توCannell fertilizer NESBOL fertilizer اور اور Кор pitch الانٹل international یہ کمپنیا ہے جو کی fertilizer کا کام کرے کے ۔ فاٹیلائیجر کا پروڈکن کا کام کرا کرے ، کیونکہ اب ایگری کلچر کا سیکٹر ہے تو فاٹیلائیجر کی کمپنیا کی گروہت ہونی تیہ ہے۔ یہ کمپنی ہیں کی اور ایک اور کمپنی کی بات کرو تو اوانتی کا فیڈس ہے جو کی فوڈ پروڈکشن؛ ریلیٹڈ کام کرے جو کی اگری کلچر سیکٹر کا اندر آوا ہے۔ یہ تائم وانتی کا اور جو ایک اور کمپنی ہے کمپنی . یہ کمپنی کے ابھی تی دیکھو گے نا ہوا تک اندر ہی بجٹ کے بعد میں ان کمپنیاں میں گروت ہونی شروع ہوگی اگر تا میرے خود کی پروپر ریسرچ کر کے ان کمپنیاں پیسہ لگاؤ گے تو آن آڑے ایک سال دو سال کے بیتر تا میرے بڑی منافع دیکھنے ملے گا اور اس ڈاڑ کی اور بھی ویڈیو دیکھنے خاطر میرے ستھی جڑے رہے نوے سپورٹ بنائے رکھو اور اس ڈاڑ کی اور بھی ویڈیو میں لے کے آتا رہوں گا تب تک کے لئے نمستے جائے ہند